اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمسکار آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ آج ہمارے مہمان ہیں ساؤتھ انڈیا کے ایک ایسے نیتا جو بڑے بڑے نیتاؤں کو پٹکنی لگانا جانتے ہیں جو چناو جیتنا چاہتے ہیں جو ساؤتھ انڈیا کے سب سے پاپولر نیتاؤں میں ایسے ایک ہیں ینگ ہیں وائبرانٹ ہیں پلیز ویلکم تیلنگانا کے مکہ منتری ریوند ریڈی ہمارے آج کے جج پنک کجورا کو جانے منے جرنلسٹ پنک کجورا جو آپ کی انٹری پر گانا بجایا تھا یہ ذرا تیلنگانا کے جانتا یا تیلنگانا کے دل کا دڑکن کے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا مطلب تیرنگان جڈا لے کر ایک یود نکلا ہے ان کا نام ہے رے وانتا نا کا مطلب بھائی تو کانگرس کیاڈر کو موٹویٹ کرنے کے لیے اور ایسے ہی تیلنگانا جانتا میں کیا سرکار کے خلاف سوچ ہے اور آگے لوگ کیا تھرکے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سیکویل آف ایموشن اسی نے بنا کے دیا تھا کہ پدہ یاترہ میں یہ پلے کرو تو سب ڈانس کرتی ہیں اس کی اوپر پریانکا جی راہول جو بھی ڈانس کیا تھے آج کی داروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلی کے پہلا اعزام لگے تیلنگانا کی مکہ منتری پر ایک نظر ڈالیں گے ریونت ریڈی کے پولٹیکل کریں آپ کی عدالت میں ہمارے آج کے مہمان ریونت ریڈی تیلنگانا کے چیف منسٹر ہیں سٹیٹ کے سب سے پاپیلر لیڈر ہیں ریونت ریڈی زبردست کیمپینر ہیں مٹیکلس پلانر ہیں ریونت ریڈی ہیدر آباد کی عثمانیا یونیورسٹی سے آرٹس براجویٹ ہیں ریونت ریڈی نے اپنا پولٹیکل کریر اے بی وی پی سے ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر شروع کیا ریونت ریڈی ایک انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ کے روپ میں مل سی بنے پھر ریونت ریڈی نے چندربابو نائیڈو کی تیلوگو دیشم پارٹی جوائن کی ٹی ڈی پی سے آندھر پردیش اسیمبلی کے لیے الیکٹ ہوئے دو ہزار چودہ میں ریونت ریڈی تیلنگانا اسیمبلی کا چنات جیتے ٹی ڈی پی کے فلور لیڈر بنے دو ہزار سترہ میں ریونت ریڈی نے راہل گاندھی کے انویٹیشن پر کانگریس جوائن کی ریونت ریڈی اسیمبلی کا الیکشن ہار گئے پر انہوں نے اپنی محنت سے تیلنگانا میں کانگریس کو پھر سے کھڑا کر دیا اسیمبلی الیکشن سے قریب دو سال پہلے ریونت ریڈی کو تیلنگانا پردیش کانگریس کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا ریونت ریڈی نے کی سی آر کے خلاف زبردست کیمپیم کیا لوگوں سے چھے گارنٹی کا وعدہ کیا کانگریس کی جیت ہوئی ریونت ریڈی کا تیلنگانا کا چیف منسٹر بننے کا سپنا پورا ہوا پاورفل اوریٹر فوٹبالر اور فلموں کے شوکین ریونت ریڈی آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کو مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام تیلنگانا کے مکہ منتری ریونت ریڈی پر آپ کی عدالت میں تیلنگانا کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام ہے کہ یہ منمانی کرتے ہیں ریڈی صاحب بچپن کی بیگراؤن میں نے آپ کی دیکھی پڑھائی میں اچھے تھے ٹوپر تھے گھر والے خوش رہے تھے پیتا جی بھی پولیس پردھان تھے دب دبا تھا تب سے لے کے میں یہ کروں میں وہ کروں میری مرضی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ضروری ہے اگر آگے آپ ترقی کرنا ہے تو ہم جو سوچے وہ کیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اسی لئے میں جو سوچے آج تو نتیجہ آپ دیکھ رہے جو منمانی سے جو کام کیا آج مکہ منتری بنے نہیں تو میں بھی سرکاری نوکری میں نہیں تو سرکاری نوکری میں کچھ بان کر کام کرتے تھے ادرویز ہمارے رشتہ دار فرینڈ سب سارے یو ایس گئے یو ایس میں ایک سافٹوئر انجنیری اور کچھ بان کر کام کرتے تھے آج تو کہیں کہیں تو کہیں نہیں ریزلٹس ہم دیکھ رہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بچپن میں شرارتیں بہت کرتے تو اور پکڑے بھی نہیں جاتے تھے اب پکڑے نہیں گئے نا شرارت کیا بول کے کیسے کہہ سکتا ہوں پکڑے گئے تو پتہ لگتا تھا کہ ہم شرارت کر رہے ہیں ابھی پکڑے نہیں گئے نا بہت ساری چیزیں آپ کی منمانی کی دکھائی دیتی ہیں آپ کی مدر پرانے گھر میں رہنا چاہتی تھی تین سو سال پرانا گھر تھا آپ نے اس کو ڈیمولش کرا دیا مدر کو بتایا ہے نہیں ان کو ہیدر آباد بلا کے کیا وہ پرانا گھر تھا مطلب ہمارے پریوار دادا پر دادا دیے سو گھر ہے بہت بڑا ہے گاؤں میں ہم لوگ سات بائے تھے ایک بہنے ہم سات بائے ہم باہر آ چکے کچھ لوگ یو ایس چلا گیا ہے کچھ لوگ ہیدر آباد میں کچھ لوگ اور کہیں گاؤں میں مدر اکی لیے رہتی تھی مطلب گھر تو پرانا ہوگے مینٹیننس کا زیادہ ہوگے مدر ایسے کہہ رہے کہ میں جتنا دن جوں گا میں یہاں ہی یہی گھر پر رہتا ہوں میں سوچا تھا اب یہ تکلیف دور کرنے کے لئے میں ہیدر آباد بلا جیسی بھی بیج دے کے پورا گھر دھوڑ دیا هافتے کے بعد پتہ لگ گئے کہ گھر تو ماں نے بہت گصہ کی تھے ایسا گیسا کرتے ہیں من میں آیا کر دیا جب محبت کی آپ نے تو بھی میں نے سنا کہ انٹر کاللج میں لڑکیوں کے ایمپریس کرنے کے لئے پورا دم لگا دیا تھا لڑکی کے پیرنٹس راضی نہیں تھے اور لڑکی کو انہوں نے دلی بھیج دیا تھا آپ سے بچانے کے لیے دلی کہاں دور ہے ساتھ سمندر کے ادھر رہا تو پی جا رہا ہے آج کل دلی آنا کیا بیج دیا تھے میں بھی آیا تھا دلی کو تھب ہی دیکھا دلی پھر آپ آج بلا ہے تو پھر کیسے کیا وہ شادی لاغ کم ارنجڈ مارس تو ہم لاغ کیے وہ لوگ ارنجڈ کیے مارس کے لیے آپ کی بیگراؤنڈ دیکھیں تو آپ اچھے اوریٹر ہیں پینٹر ہیں رائٹر ہیں تھنکر ہیں تو راجنیتی میں کیوں آگئے راجنیتی ہمارا بڑا بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم کام کرتے تھے ہمارا گاؤں کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے ہمارا گاؤں ایسا گاؤں ہیں کہ دو آزار لوگ کچھ ایسا پوپلیشن ہیں مگر ہمارا گاؤں میرا باہی کو تب ایک پولیس آفیسر نے ایکیا جب یہ وزین انٹرمیڈیٹ ارے یہ گاؤں اگر صدار نہ ہے تو ان کو باہر نکالنا ہے مطلب گاؤں سے گاؤں کے جو فیکشن جو گروپ جو فائٹ جو گاؤں پورا تیس چالیس سال کبھی گاؤں میں کوئی سکون سے سویا نہیں تو ہمارے بڑے بھائی کو نکال کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی گیا ایسا کانسٹیبل تھب ہمارے پریوار کے حساب سے مرلہ بڑا لائن لٹ سے اچھا ریپیٹڈ فیملی ہے ارے ان کے پریوار میں کوئی بندہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جائنہوں نے وہ بھی کانسٹیبل جائنہوں نے کہ یہ کیا ہے بہت سارے دن پر رشتے دار بھی آتے نہیں تھے کہ ارے یہ چھوٹے نوکری کرنا کیا ہے ان لوگوں کے تو ہمارے بھائی کا یہ سوچتا کہ یہ پورا سب لوگ اپنے بات سننا ہے تو راجنیتی میں آنا ہی ہے راجنیتی سے ہم سب کچھ کر سکتا ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہم لوگوں کو گاؤں سے نکال کے جہاں پر وہ جاپ کر رہے تھے پڑھ لکھنے کے لیے وہاں پر لکھے گئے کیونکہ تب جب تک ہمارے کیس نہیں ہوا تھا بہت سارے نیتا لوگ ہمارے گھاؤں کے آنا ہے تو ہمارے گھر پہ ہی آنا ہے اور کہیں جانے کا ازازت نہیں تھے کسی کو بھی کوئی بھی ووٹ مانگنا ہے تو ہمارے گھر پہ ہی آنا کوئی بھی نیتا آنا ہے تو ہمارے گھر پہ ہی آنا کوئی پولیس آنا ہے تو ہمارے گھر پہ ہی آنا کیس ہونے کے بعد ایسے ہونے کے بعد لوگ آنا ہی بند کر دی ہیں کاس کا نیتا لوگ تو ہمارے بھائی نے سوچا کہ وہ نیتا ہم بھی بن سکتا ہے کیوں نہیں تو میں سوچا کہ وہ نہیں بن گے لیکن یہ سوچا تھا کہ چیف مینسٹر بن جائیں گے چیف مینسٹر تو میں 2009 میں سوچا تھا تیلنگانہ ہو جائیں گے تیلنگانہ ہونے کے بعد میں مکہ منتری بنوں گا اس سے پہلے تو نیتا بننے کے لئے کوشش کیا اس سے پہلے تو نیتا آج تو ہمارے بڑے بھائی نہیں ہیں تو میں سوچا تھا راجنیتی کرنا ہے اتنا confidence کہاں سے آ گیا کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا clarity ہے ہمارے سوچ میں چندر بابون ایڈو مکہ منتری بن سکتا ہے وائیس راہ شیکر ایڈو مکہ منتری بن سکتا ہے میں کیوں نہیں بن سکتا ہوں وہ بھی middle class کے ہے وہ بھی کسان کے پریوار سے آئے ہوئے ہم کیوں نہیں بن سکتے دیکھیں زیادہ ترلوگ راجنیتی میں آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آپ ہیں اپنا گھر پھوک کے تماشا دیکھ رہے ہیں میں سننا کہ پروپرٹی بیچ کے آپ نے الیکشن لڑا ابھی کچھ پانے کے لیے کچھ کونہ ہے پروپرٹی بہت سارے کرید سکتے ہیں مگر راجنیتی میں ایک بار ہار گیا نا پھر سب کچھ گئے سب کچھ جانے سے پروپرٹی گئے تو کیا پرکتا ہے لیکن بائیف آپ کی تیارت نہیں کی پندرہ سو کروڑ روپے کی پروپرٹی بیچ دو اور چونہ لڑو ابھی کبھی سب کچھ وائف کو بول کے کیے تو کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی کھرنے کے بعد بولنا ہے کبھی تو یہ آپ کی عادت ہے ماں کو بغیر بتائے کیا وائف کو بغیر بتائے کیا اب کچھ چیزوں ایسے ہیں کہ ہم کرنے کا بات دکھا سکتے سب کچھ پرمیشن لینا ہے تو اتنا آسانی نہیں ہے آسانی سے پرمیشن توڑی ملے گا اسدون وویسی کے بیان میں پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں وہ آپ کو کہتے ہیں یہ رسس انہ ہے یہ کانگریس ہی نہیں ہے اصلی رسس نکر والے ہیں میں یہ بھی کہا تھا لکھر پارٹے نکر پارٹی ایک ہو گئی لکھر پارٹی کا مطلب بی آر ایس نکر پارٹی کا مطلب بی جے پی یہ دونوں ایک ہو گئے یہ دونوں کا انسندان کرتا ہے اسدون وویسی جی کیونکہ ہمیشہ یہ بیلنس چیکس اور بیلنس کو بیلنس کرنے میں آسد جی لگاتا اور کوشش کرتے تھے تو میں ضرور میں کبھی چھپا ہی نہیں میں ویدیاد پشت میں کام کیا تھا میں ویدیاد پشت پاکتا ہے میں ویدیاد پشت پاکتا ہے اس کے بعد میں بیزنیس میں چلا گیا بیزنیس کے بعد میں اینڈیپنیڈنٹ جید پڑی جی 2006 june انڈیپنیڈ پڑی سی جیتا 2007 june ملسی انڈیپنیڈنٹ جیتا ہے راجشہ کریڈی کے خلاف جب کانگرس سارکار ساتھا میں تھے میرا پروار میں بہت سارے لوگ منیشٹرز بھی تھے سب کے خلاف میں چناؤ لڑکے ملسی بنا 2009 جون میں پہلی بارے ملے بنا 2014 جون میں دوسری بارے ملے بنا 2019 جون میں امپ بنا ہندوستان سے سب سے بڑا کانسٹینسی ہے امیت شاہ جی نارندر موڈی جی دو کانسٹینسی ملائے تو بھی میرا کانسٹینسی اتنا بڑا نہیں ہے 35 لاکھ اوٹا سے ہے میرا ملکازگری پارلمنٹ میں ہندوستان میں سب سے بڑا دنیا میں ہندوستان میں نہیں دنیا میں سب سے بڑا کانسٹینسی کو میں رپزنٹ کیے تو ہر جگہ میں میں کچھ شپا کے کام نہیں کیے میں سیدھا سیدھا بودھے جس دن میں کانگرس پارٹی میں جائن ہونے کے لیے راحل جی بلائے تھا اسی دن راحل جی کو دکھایا میرا بیگراؤنڈ ویدیات پشت کے I was very active in that politics اس کے بعد تو میں بزنس میں چلا گیا اس کے بعد تو نائیڈو پارٹی میں انڈیپیننٹ جیتنے کے بعد میں نائیڈو پارٹی اپوزیشن پارٹی میں گیا کوئی پاور پالٹکس میں نہیں گئے میں تو یہ اسو دن رو بے سی جی مجھے ہرانے کے لیے کچھ بہانہ نہیں ملا تھا مسلمان مسلمان کے نو جوان لوگ میرا ساتھ میں کام کر رہے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا میں دو تین پروگرام راحل جی بارت جوڑو یاترہ میں بہت کوشش کی ہے وال سیٹی میں آیا تو ہم یہ دیکھ لیتے وہ کرتے یہ کرتے میں کہا چار منار میں کھڑے رائے کر ترنگا جنڈا لہرائیں گے راحل جی آئے گا اب امت ہے تو روکنے کے لیے کوشش کرو میں دیکھایا دو لاکھ لوگوں کو جمع کی ہے چار منار کا آپ دیکھو میں بول کے کیا تو ان کو ڈھر ہے وہ اتنا ڈالت فہمی پھیلا کے رکا ہے کہ وال سیٹی میں کوئی نہیں آسکتا ہے کسی کو نہیں آنے دیتے وال سیٹی ہمارا ڈا ہے مطلب ہیدرباد پارلیمنٹ میں بولا بھئی یہ ہماری ہے یہ ہیدرباد شہر ہمارا ہے ہم بنائیں ہمارا محنت سے بنائے سو شہر میں آپ کون ہوتے ہیں روکو روک کے تو دیکھو بولا تھا میں دو لاکھ لوگوں کو لے کے چار منار میں نے گیا کانگریس پارٹی کے جنڈا لہرائیا جہاں پر راجیو گاندی جی جنڈا لہرائیا تھا وہاں پر راحل گاندی جی سے بھی میں جنڈا لہ رہا ہے چار منار کے سامنے وہاں سے ریلی نکالا مہیں پندرہ کلومیٹر پادیاترے کی اول سیٹی میں تب ان کو یہ لگ گئے کہ سب کو میں ڈر آ کے چلا سکتا ہوں یہ کیوں نہیں ڈر رہا ہے آپ نے بھی ڈر آ دیا آپ نے کہا اچکند کے نیچے نکرے میں بہت سارے بولے اب یہ کیا بولوں جیروانی کے نیچے نکرے پیزامہ نہیں ہے بول کے بولا تھا میں وہ بات کہا تھا بھائی آپ کو پیزامہ ہی نہیں ہے مجھے کیا بول رہا ہے اگر نکر ڈالنا ہے تو میں برابر دکھا کے نکر ڈالوں گا چھپا کے نہیں ڈالوں گا لیکن راحل گاندی کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے ملتے نہیں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے آپ نے کیسے پیٹ کر لیا راہل آنیبا رجت شرما جی میں یہ بات کھہنا چاہتا ہوں راہل جی کو جو میرا observation میرا point of view باقی لوگوں کا کیا observation ہے کیا experience ہے مجھے پتہ نہیں جیادہ سے جیادہ لوگ 99% راہل جی ملتے ہی کچھ نہ کچھ position کچھ لے کے جانے کے لیے جاتے کچھ دھرکست لے کے جاتے بھائی میرے کوئی پی سی ساتھ دیکھش ہونا یا ایسی سی سیکریٹری ہونا نہیں تو مکھے منتری ہونا نہیں تو منتری ہونا دو منٹ کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ایجنڈا لے کر آیا پرسنل ایجنڈا رہا تو دو منٹ کے بعد بات کرنے کوئی کیا رہتا ہے اچھی بات میں تیکوں گا بول کے بیش دیتا ہے اگر پبلک کے ایجنڈا لے کر کچھ پالسی لے کر کچھ پارٹی کے ایکٹیویٹی کے پروگرام لے کر آپ جا کے بیٹے تو راہل جی سننے کے لیے تیار ہے پہلی بار میرا میٹنگ ہو آتا ہے دس منٹ کے لیے میں گیا سب کے جیسا میں بھی پارٹی میں آ رہا ہوں کچھ پوزیشن پوچھنے کے لیے آ رہے بول کے سمجھاتا رہا ہو جی مجھے پوچھے تھے آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں میں بولا آگے پچیس سال آپ کے ساتھ تو چلنا ہے ابھی کیا پوچھ کے لے ہوں میں ابھی تو پوچھ کے لینے کے لیے نہیں آیا اگر آگے اگر ہم لوگ ساتھ میں چلنا ہے تو یہ پروگرام لے کے چلنا ہے اگر یہ پولیسی لے کے اگر آگے گئے تو کچھ کر سکتے کچھ آئیڈیاس میں رہکانے تھا پارٹی کے بارے میں جو آؤٹسائیڈ ابزرور میں کچھ کاؤنگریس کے بارے میں کچھ میرا ابزرویشن ہے میں وہ دکھایا تھا ان کے بارے میں بھی کچھ میرا ابزرویشن سے وہ دکھایا تھا وہ میٹنگ ایسا چلے گئے دیڑ گھنٹا ہو گئے باہر آنان شرما جی شید جی بہت سارے لوگ کڑے رہتے سب کو روک کے میرے سے بات کیے تھے پھر یہ کیا کہ سکتے رجے شرما جی دس منٹ کا میٹنگ دیڑ گھنٹا ہو گئے اس کا مطلب راہول جی کا نے جب فرسنل ایجنڈا لے گئے تو ایک منٹ دو منٹ میں میٹنگ کاتھ ہوتے جنتا کی ایجنڈا لے گر پارٹی کا ایجنڈا لے گر اگر آپ گئے تو آپ کو کوئی تکت نہیں ہے وہ زیادہ ٹائم دیں گے آکے پالنکار اور کاؤشل جی اشارہ کرتے تھے تارے ٹائم ہو گیا باقی کے لوگ ہیں تو بھی راہول جی سننے کے لیے تیار ہے لیکن اس سمیں کانگریس کی حالت تو تیلنگانے میں اچھی نہیں تھی نہ سنگھٹھن تھا نہ لیڈر تھے تو پھر آپ نے کیوں کانگریس کو چند کیونکہ آپ ٹی رس میں بھی جا سکتے تھے یا بی جی پی بھی جا سکتے تھے سارے آپ کے پاس تھے تاب میں نائیڈو پارٹی میں تھا نائیڈو پارٹی وہ انڈی آلینس سرکار میں بھی تھے ہم لوگ آندھر پردیش میں بھی سرکار تھا کینڈر میں بھی سرکار تھا نائیڈو پارٹی کے ایمپیز بھی منتری بھی تھے آشو گجبتی راجو سجنا چودری جی لوگ بھی اگر چھایا تو میں راجی سبہ بن کر کینڈر میں منتری بھی بن سکتا تھا مارے سب سارے میرا پرسنل انٹریس یا پرسنل ساٹیسفیکشن ہوتے تھے مگر تلنگانہ جنتا کے لیے لڑنے والے کوئی نہیں تھا جنتا میں نائیڈو پارٹی اسی لیے چوڑا دین یہ پرابلو مطلب یہ آندھرہ پارٹی ہمیں جمعہ کتا بھی محنت کرو فائنلی کے سی آرے یہ کہتا تھا بھائی یہ پارٹی کہاں یہ آندھرہ کے پارٹی ہے یہ آندھرہ کے طرف سے وکالت لے رہے یہ بھی آندھرہ کا تابیدار ہے یہ ایک بات سے کتم کرتا تھا میں سوچا کہ آگے کسی آر سے لڑنا ہے کسی لڑ سکتا ہے تو رنی تھی تاہی کی میں کی کانگریس پلاٹ فارم جو کانگریس تلنگانے نے دیا ہوا ہے کانگریس پلاٹ فارم سے ان کو ہرا دیں گے تو کانگریس پلاٹ فارم کانگریس جب جس دن مائی مل سے انڈیپینڈنٹ جیت لیتے تب نائیڈو وزین بیٹ پوزیشن ان اپوزیشن مطلب 40 ملس تھا راج شکریدی جی کے جو دھورہ چل رہا تھا نائیڈو جی کا کچھ نہیں تھا تھب بھی میں اپوزیشن پارٹی کو چن لیے کی جنتہ کے طرف لڑنے کے لیے 2017 جب میں نائیڈو پارٹی چوڑنے کے لیے راجی ہو گئے تھا میں پور پولٹکس میں بی جے پی میں یا نہیں تو کسی آر کے پور اس میں نہیں گیا تھا میں اپوزیشن پارٹی کانگریز was very weak in that time سینٹرل انڈ سٹیٹ تو میں جنتہ کے تھرف سے لڑنا چاہ رہا تھا میں نیتہ بننا چاہ رہا تھا میں ایلیکٹر ریپیزنٹیٹو بننے کے لیے کوشش نہیں کیے میں منتری بننے کے لیے کوشش نہیں کیے میں لیڈر کو اور ایلیکٹر ریپیزنٹیٹو کو فرق ہے میں لیڈر بننا چاہ رہا تھا اسی لیے لیڈر بننا ہے تو پلاٹفارم ہونا ہے پلاٹفارم ہونا ہے تو جنتہ کی آواز بننا ہے تو تلنگا نہ چھار کرو جنتہ کے لیے میں کچھ لڑنا چاہ رہا تھا اسی لیے میں کانگریز آپ کی لیکن کانگریز کو کھڑا کرنا مشکل کام تھا دو سال میں کیسے کیا آپ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ رجے شرمہ چیز آپ تیس سال ہوگے شادہ بھی میں سن رہا تھا یہ کتنا منت کیے تو آپ کھڑا کیا میرا انڈیسٹیننگ ینگسٹرز بہت سارے یہاں پر لوگ ہیں جو بھی کام کرنا ہے تو کھڑا کیا کام کرو اچھا بورا کچھ نہیں ہے آپ پرسپشن جو کریٹ کر رہا ہے وہ ہی اچھا ہے وہ ہی بورا ہے کچھ لوگوں کو تلنگانا دینا اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو تلنگانا دینا بورا لگتا ہے تو پرسپشن جو کریٹ کرے گا وہ ہی پرسپشن بن جائیں گے بھاشا کے نام پر چھچا ہونا کچھ لوگوں کو اچھا دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو اچھا نہیں دیکھتے ہیں مگر جو اچھا پرسپشن مطلب کنوکشن سے چھو کام کرتے ہیں وہ کام میں اب ہو جائیں گے تو میں کنوکشن سے کام کیا تھا دو سال بھائی کوئی کچھ بھی بھائی ایلیکشن میں میں رہت تین ہزار دوसہ اوٹ ملا تھا 1.2% اوٹ ملا تھا کانگریس پارٹی کو میں ادھکش بانتے ہی ایک بھائی ایلیکشن آیا تھا بائی الیکشن میں کانگریس پارٹی کو وارڈ ملا تھا 3200 وارڈ سے ہارڈلی ون ایڈاف پرسنٹ لوگ بول رہے ہیں ریون تدیکش بنتے کانگریس کو ختم کر دیا وہ سیدھا راہول گاندی سوندیا گاندی کو شکیت کیا تھا لوگوں نے کہ یہ کس کو بنا دیا ہرارہی الیکشن وہ ہمیشہ انٹرنل پالٹکس تو آپ کو پتہ ہے پیلیس پالٹکس کے بارے میں میں جیادہ کیا بولوں آپ دلی میں رہتے ہیں آپ کو جیادہ پتہ ہے تو یہ کمپلینٹس ہمیشہ رہتے ہیں مگر ہمت ہارنا نہیں اگر اپینڈوں ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے جلتا پھر سوال پہچھتے ہیں جو لوگ پہچھنا چاہتے ہیں سوال ہم لے سکتے ہیں ابھی سر حالی میں آپ کی بہت فوٹبال کھیلتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے فوٹبال کا شاہر آپ کو بچپن سے ہی ہے اور سر آپ کا فیوریٹ فوٹبال پلیئر کون ہے میں کالیج ڈے سے بھی فوٹبال کھیلتے تھے اس کے بعد پولیٹکس میں آنے کے بعد پھر بیچ میں چھوڑ دیا تھا پھر پولیٹکس میں آنے کے بعد کوئی راستہ ہی نہیں تھا کچھ اگزار کرنے کے لیے تو فوٹبال کھیل رہی تھا میں دیکھ رہا تھا ڈیگو ماریڈونو آج کل تو بہت سارے لوگ آگئے ابھی رگلر فوٹبال تو نہیں دیکھ رہا ہوں تب ماریڈونو پلیئر تو آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے یہ فوٹبال کھیلنا ہے راج نیتی کرنا ہے جو پسند کی کام کرتے ہیں تب ہم فٹ رہیں گے تو ایک بریک کے لکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ریونس ریڈی پر الزام اور سوالات کا ایک اور میں وہی بول رہا ہوں بھائی آجاؤ یہاں پر بندگ تیار ہے یہ کی گولی سے ہو جائیں گے میرا بھی پیشہ ہے شیئر کو مارنے کا میں بلیوں کو کتوں کو نہیں مارتوں مارے تو شیئر کو ہی ماروں گا مار کے دیکھا ہے نا اس چناؤں میں ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہے تیلنگانہ کے چیف مینسٹر ریونس ریڈی آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں تمہاری شرٹ اتاریں گے اور تمہارا وہ انڈر ویر بھی اتاریں گے ننگا کر دیں گے نہیں نہیں یہ ایسے بات ہے ایٹ کی جواب پتر سے دینا ہے کہ کیسی آر نے اس سے پہلے ایک دن یہ کہا پورا کانگریس مکہ منتری سے لے کر پورا کانگریس نے میرا یہ بھی بھال بھی نئی اکاڑ چکتے ہیں ایسے کچھ بات کھے تھے تو میں بھلا بھائی ہم کاموش رہنے کے وجہ سے آپ وہ آکے پریسمیٹ لگوائے اگر ہم چھائے تو آپ کا چھڑی بھی ہم اتار کے دکھائیں گے اگر تارک آپ تارک بولو میں یہ کہا آپ تارک بولو وہ تارک کو میں آؤں گا میرا کارے کارتا لوگوں کو لے کر تب دیکھیں گے کیا ہونے والے تو اس میں کیا گلتی ہے رجت شرما جی آپ بولو ارے وہ بال کی بات کریں آپ چڑی کی بات کر رہے تو ہے رجت شرما جی آپ ہندی میں پوچھ رہے میں ہندی میں جواب دینا پڑ تھا میں تلگو میں جواب دیئے تو آپ سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے تو کیسی آئر نے جو طریقہ کے باشا استعمال کیے تھے وہی طریقہ کے باشا میں استعمال کیا لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ میں تم کو جیل میں بھیج دوں گا آپ نے کہا کہ وہ چرنپلی جیل ہے وہاں کا آپ کا چپا کڑو کلائے گا ہاں یہ بھی کہا اب کچھ مس ہوگئے ڈبل بیٹرم گھر بھی بنا کے دوں گا کیونکہ بیٹا آئے تو کہہ رہیں گے بیٹی آئے تو کہہ رہیں گے سب لوگ یہی جیل پہ رہنے کے لیے ڈبل بیٹرم گھر بنا کے دوں گا بول کے بولے کیونکہ یہ سب لوگ سرکار میں شامل تھے کیسی آر کیسی آر سن ڈاٹر ڈاٹر انلا سب لوگ سب لوگ تلنگانہ کو لوٹی کیے پھر سب لوگوں کو جیل میں بیج دیئے تو ابھی ایج تو ہوگئے کیسی آر کا وہ آلگ رہے بیٹا آلگ رہے بیٹی آلگ رہے ان کے لیے دکھی بات ہے اسی لیے ڈبل بیٹرم گھر چرلا پلی جیل میں بنا کے دیئے تو سب لوگ یہ کٹا رہیں گے کتنا ہیومن بینگ ہوں میں آپ دیکھو وہ بھی کہتے ہیں یہ چرلا پلی جیل کے الومنائی ہیں آپ بھی رہ چکے ہیں میرا بیٹی انگیزمنٹ کے لیے کیسی آر نے بھیل بھی نئی دینے دیئے فائنلی آب گاٹ ٹو آرس ٹائم چرلا پلی جیل سے نکل کر میرا بیٹی انگیزمنٹ حاضر ہو کر پھر میں چرلا پلی جیل کو گئے تو کسی کا کوئی بیٹی کا انگیزمنٹ یا گھر میں کچھ فنکشن رہا تو ہر فادر کیا سوچتے آپ کو پتا ہے نا اسی دن میں کہا کیسی آر ایک دن آپ کو ایسا نوبت آ جائیں گے تیرا بیٹی جیل میں رہا تو تیرے کو وہ دھک کیا ہے پتا لگے گا آج تو وہ فیس کر رہا ہے نا آج ان کی بیٹی جیل میں ہے جیل میں ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں اور وہ آپ نے بھی نہیں جیل میں ڈالا ہے وہ تو موڈی جی نے ڈالا اب حقیقت ہے اب باٹنے میں باٹنے مجھے موقع نہیں دیے موڈی جی نے مجھے موقع نہیں دیے مگر موقع دیے تو بھی بیٹی کو نئے دالتا تھا کیسی آر کو ڈالتا تھا کیونکہ میرا پنگا ہے کیسی آر سے بیٹی سے توڑی ہے اب ان کا جو بیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ریوند ریڈی آ گئے ہم تو پانچ پانچ بار چناو جیت کر آئے ہیں میں کیسی آر کا بیٹا ہوں یہ تو آندرپردیش کے لیڈروں کے جوتے چاٹ کر چیف منسٹر بنے ہیں آج تو جنتہ تو فٹی پرسنٹ مینڈیٹ دے کر میں بناتا ہے نا وہ کہاں پڑھایا ہے کٹی آر نے سکولنگ کیا گنطور میں آندرپردیش کے کالیج کیا پونے میں پی جی کیا امریکہ میں آپ سکس پائنٹ فارمولا تلنگانے کے بارے میں پتہ ہے نا اگر وہ فارمولا استعمال کیے تو کٹی آر کو چپراش نوکری بھی تلنگانے میں ملنے والے نہیں ہیں پھر بھی وہ آئی تی آر اینڈ انڈسٹریس منسٹر بن گئے آج مکہ منتر بننے کے لئے کوشش کر رہا ہے دیکھیں کیسی آر کی سرکار نے آپ کی خلاف کرمنل کیسز کی آپ کو جیل میں بھیجا تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں ان سے نہیں ابھی تو بدلہ شروع ہی نہیں وہ ابھی لےوں گا کہہ رہا ہے چہرما جی ابھی تو شروع کیا ہی نہیں میں سکس گیارنٹی سامل کرنا شروع کی ابھی بدلہ لینا شروع نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل زیادہ اس لئے بول رہے ہیں کہ میرے فادر کو چوٹ لگ گئی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور شیر بستر پہ ہے اب شیر باہر نکل کے آئے گا پھر دیکھنا آپ میں وہی بول رہا ہوں بھائی آجاؤ یہاں پر بندگ تیار ہے یہ کی گولی سے ہو جائیں گے میرا بھی پیشہ ہے شیر کو مارنے کا میں بلیوں کو کتوں کو نہیں مارتا ہوں مارے تو شیر کو ہی ماروں گا مار کے دیکھا ہے نا اس چناؤں میں ہرا کے دیکھا ہے نا کہ اسی آر پریزیڈنٹ تھا ان کے پارٹی کو میں کانگریس پارٹی کا ہاتھ دیکھوں میں ان کو ہرا کے دیکھا ہے میں بول کر ہرا ہے ان کو تو جب ہسپٹل میں ان کو دیکھنے گئے تھے بستر میں لیٹے تھے تو کیا کہا آپ نے ان کو یہ پرسنل ہے ابھی ڈسکوز نہیں کرنا چونکہ ابھی کچھ ریلیشنز ایسا راجنیتی سے الگ بھی ہے کہ وہ بہت دھکی میں تھا تو جب بینگا نے چیف منسٹر اوڈرس اپوزیشن لیڈر تو میں ان کو ایسا فیزیکل ہی کچھ اسارٹ کرنے کے لیے تھوڑی سوچ رہا تھا تو آدھی رات کو دیکھیں اسارٹ تو دونوں طرف سے چلتا ہے اب وہ کٹی آر کہتے ہیں کہ جو راحل گاندی ہیں وہ نیشنل پپو ہیں اور ریونت ریڈی جو ہیں وہ تیلنگانہ کے پپو ہیں برابر ہے ہم پپو پپو کا مطلب ڈال ڈال is protein food ڈال ہم لوگوں کو پپو کا مطلب ڈال ہے ڈال is protein food ہیلتھ کے لیے اچھا ہے آج کل تو سب لوگ ویجٹیرین بن جا رہے ہیں ہم توڑی ہرین نہیں تو کھوکین گانجا تو توڑی ہے آپ لوگ وہ ہے ہمارا اتنا فرق ہے آپ لوگ نشا کے ہیں ہم تو ڈال ہے ڈال اچھا ہے اپنے لیے آپ نے کہا KTR ڈرگ پیڈلرز کے برینڈ ایمیزڈر ہیں تو یہ ایک بار ہیسی ہی ہمارے بیچ میں چرچہ ہوا تھا ڈرکس کے بارے میں تو میں بولا بھائی ہم یوٹ کو ایک رول مارڈل بنیں گے بلیڈ سب کچھ ہم سامپلز دے دیں گے ہم لوگ ہم لوگ ایک چیلنج کیے تے وائد چیلنج that is called i have چیلنج 3 پرسن one is KTR the other one is شوشو ریڈی third one is some other important پرسن ان تیلنگانا کی بھائی میں پہلے میرا بلیڈ اینڈ سامپل میں سب کچھ دیتا ہوں میں ڈرک فری اس کے بعد میں تینوں کو سوال کروں گا تین وہ بلیڈ دینا سامپلز دینا اس کے بعد ایک ایک اکتمی تین تین کو دیں گے پورا تیلنگانا میں جو یوتے ڈرک فری سوسائٹی بنانے کے لیے وہ چیلنج کیا تھا پہلے وہی سوال کیا تھا میں دیتا ہوں تو میں چیلنج کیا ان کو چلو بھائی اس تارک میں میں ہسپیٹل آ رہا ہوں چلو ہم سامپل دے دیں گے وہ باگ گیا کیوں باگ گیا بھائی آپ ڈرکس لے رہے نہیں لے رہے میں کچھ نہیں کہا میں اتنا ہی کہا وائٹ چیلنج آج کل تو آپ کو پتا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے تلنگانے میں کیا ہو رہا اور کچھ جگہ میں کیا ہو رہا کاسمو پلیٹن سٹیز میں ڈرکس کا کتنا ہر سٹی میں یہ بڑی پروپل تو ہم لوگ رول مارڈل ہے یود کے لیے ہم لوگ نیتا ہے ہم لوگ دشا دشا تائی کر رہے ہیں یود کے لیے تو ہم لوگ وائٹ چیلنج لینے کے لیے کیا تکلیف ہے اور آج کل جو ان کے زمانے کے پولیس آفیسر سے انٹیلیجنس کے چیف تھے ان کو جیل میں لال رہے ہیں کہ کر کے آپ وہ دیش چوٹ کر باگ گیا امریکہ میں ہے جو چیف ہے کاسیم رجوی تو باگ ہے باقی کے لوگ پکڑا گئے ابھی وہ تو چل رہا ہے ٹیلیفون ٹیپنگ کے بارے میں ہیکنگ کے بارے میں موبائل اب ٹیلیفون ٹیپنگ وہ کہتے ہیں دو چار لوگ کا کرایا تھا اتنا بڑا کرائی نہیں تھا کہ آپ پولیس آفیسروں کو جیل میں ڈال دیں ابھی تو انکوئیری تو جہاں جہاں ہے ابھی انکوئیری تو آنے کہ illegal interception is the crime اب legal interception ISI agents کے لئے نقسلوادی کے لئے اور کسی کے لئے آپ کر سکتے ہیں بعض آپ تک کر سکتے ہیں officially allowed unofficially thousands of numbers business tycoons جو ریالٹس ہے پولیٹیشن سے پریوار ہے کسی کو نہیں چھوڑا ہے یہ کیا طریق ہے کونسی دیش میں ہیں سب کی فون ٹیپ کر آئی تھی ہاں یہ کیا طریق ہے ایسے لوگوں کو چھوڑنا کیا اگر آگے اور ان سے بھی غلط آدمی اگر کرسی میں بیٹھے تو کیا پریویسی کیا وائف اور اسبن کے بیچ میں بھی جو بات ہوتے آپ سننے کے لئے کوشش کر رہے ہیں یہ کیا طریق ہے کونسی دنیا میں ہیں ہم لوگ ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑیں گے لیکن آپ نے بھی تو ان کے گھر کے اوپر ڈرون اڑا دیئے تھے ہاں فار ماؤس کے اوپر صحیح ہے میں نہیں کوئی پترکار نے ڈرون اڑا کے مورپورا دکھایا تھا میں وہ افیشیلی میں چالنج کیا تھا بھائی آپ اچھی سیکر میں ایک زبردست پیلیس بنایا پہلے آپ چھپل نہیں تھا ابھی تو اتنا پیلیس کہاں سے آگے میں پریس میٹ لگا کے بولے تو چالنج کیا کہاں ہے دکھاؤ تو میں انونس کیا بھائی یہ ٹائم کو میں آ رہا ہوں آپ کے پیلیس میں دکھانے کے لیے وہاں پر جانے کے بعد اس کا پیلیس میں دکھایا تھا یہ پیلیس کہاں سے کام آیا تو اس میں وہی کیس میں میں ان کا پیلیس دکھایا بولکہ میں ایمپی تھا میں لوگ سبا چل رہے تھے میرے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیئے ریمائن کر دیئے تو میں پارلیمنٹ چھوڑ کر سیدھا سیدھا ٹھانے پہ گیا ٹھانے پہ جاتے مجھے بھی اٹھا کے جیل پہ ڈال دی بھائی آپ کا illegal property دکھا ہے تو جیل میں جیل میں بھی ڈیٹینشن سیل وہاں پر آئے سی ایجنٹ سب کو کالی کروا دی سکسٹین ڈیس ڈیٹینشن سیل میں رکھا ہے لوگ سا بات چل رہے تھے آپ کے property دکھا ہے بس اتنا یہ اس میں کیا گنا ہے تو آپ چیف میریسٹر آپ بھی چھوڑیں گے نہیں 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 ایسے کام نہیں کرتا ہوں جو لوگ میرے کو آج یہ کورسی دیئے جمعیداری دیئے بہت بھڑا سوچ کر دیئے لوگوں کے لئے کچھ اچھا کرنے کے لئے سکس گارنٹیس ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے لانڈ آرڈر صدارنے کے لئے ڈرگ فری ہیدرابط بنانے کے لئے مجھے یہ کورسی دیئے KCR KTR کو مارنا ہے تو میرے کچھ بھی بہت جمعیداری ہے یہ جمعیداری بہت بھروسہ سے دیئے وہ بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا ہوں میں لیکن آپ نے تھوڑ آؤٹ دی کیمپین الزام لگائے تھے کہ انہوں نے بہت کرپشن کیا ہے ایکسٹورشن کیا ہے ترہ ترہ کے کرائم کیے ہیں تو اس کی انکوائری ہوگی آلڈری انکوائری آرڈر دے چکے کالیشورم پراجیکٹ میں جوڈیشل انکوائری کیے پور پرچیز میں بھی جوڈیشل انکوائری آدھے دے دیئے میں پرسنل میں کوئی انکوائری آفیسر نئے بننا چاہتا ہوں ایک پروسیزر کے عساب سے انکوائری کروں گا انکوائری میں جو آؤٹکم آ جائیں گے وہ طرح وہ طریقہ سے کالیشورم کے بارے میں مینون کا بیان پڑھا تھا انہوں نے کہا کہ الزام لگایا کہ اس میں راہل ڈانڈی نے کہا ایک لاکھ کروڑ کا گھپلا ہوا لیکن دو پروجیکٹ ہی اسی ہزار کروڑ کا ہے وہ گلت بول رہا ہے آج میں پٹسنم اسی لیے میں وائٹ پیپر ریلیز کیا اسیمبلی میں تھب پوچھا تھا کہ ہریش راو ایرگیشن منسٹر جو کسی آر کے بانجے ہے ان سے پوچھا تھا مائی بھائی تم یہ بیان دیا تھا ابھی تک وان لکھ تاؤزن کروز پیمنٹ کر چکے پروجیکٹ ڈیزائن فر وان لکھ فٹی سیون تاؤزن کروز کا انکلوڑنگ کائیگ ریپورٹ بھی دیا اب کیوں جوڑ بول رہا ہے وہ کچھ نہیں کہا وہ ایسا ہے جوڑ بولنے میں اگر کوئی میڈل رہا تو اندوستان میں باپ بیٹے کو دھونوں کو ایکوالی ملنے والے ہیں اور کسی کو موکھا ہی نہیں ملے گا جنتم سے ایک دو سوال اب لے سکتے ہیں شاشی دھرور جو کی آپ کی پارٹی کی نیتا ہے منیسٹر بھی رہے ہیں اور بہت اچھے ڈپلومیٹ بھی ہے تو سیم ٹائم ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو اپنے انہیں گدھا کا ایسا کیوں سر اس کے پچھے اور کچھ کارن ہے وہ تو ہمارا سکور سیٹھی لوگ ہے ابھی پھر دوبارہ میرے سے کیوں کھینے کے لیے کوشش کرتے کچھ کانٹروورسی ہوا آتا وہ ہیدراباد ویزیٹ میں آیا تھا کانگریس پارٹی کے ایمپی تلنگانہ آ کر جس کے کلاب ہم لڑ رہے ہمارا کارے کرتا ہے ہزاروں میں جیل کو جا رہے میں کتھ جیل کو گیا ہمارے پراپرٹیز ہمارے لائف سٹیک کر کے ہم کسی کے کلاب لڑ رہے ہیں ان کو تاریخ کیے تو میں کیا شالو پہ نہ ہوں کیا کر سکتا ہوں یا ہے تو کانگریس پارٹی کو تلنگانہ میں بند کرنے نہیں تا ہے ایسے نیتا لوگوں کو ایسے سرٹیفیکٹ دینا تو بھی بند کروانا ہے تو کانگریس کو تو بند نہیں کر سکتا ہوں اسی لئے وہ ایسے سٹیٹمنٹ دینے کا بند کروانے کے لئے کچھ کوشش کیا ہمیں گدا کیا دیا لیکن ششی ثروت ایسی انگریزی بولتے ہیں کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو کچھ کہا انہوں نے آپ کو انگریزی میں کچھ کہا مگر وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہم تو جلہ پسے سکول گورنمنٹ سکول میں میں پڑ کر میں اتنا دورا ہے تو میں انگریزی میڈیم میں تو نہیں پڑا اسی لئے میرا زیادہ انگریزی جانکار نہیں ہے تو اسی لئے میں سکون سے رہتا ہوں میں آپ سمجھ سکتا ہوں میں بھی ایک ایسی سکول میں پڑا ہوں جہاں انگریزی نہیں پڑاتے تھے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ساؤتھ انڈیان ہیں تیلگو ہیں لیکن ہندی بہت اچھی بولتے ہیں ابھی ابھی کمیونکیشن کے لئے کچھ نہ کچھ باشا سیکھنا ہی پڑتا ہندی تو اپنا دیش کی باشا ہے کہ جبردستی سے کوئی implement کرنے کے لئے کوشش کیے تو دکتے ساؤت میں ایک پرابلم ہے ہندی پہت سارے جبردستی سے ہمارے اوپر کروانے کے لئے impose کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے ابھی تیلگانہ سٹیٹ میں اردو بھی نون لائنگویش because of نظام سرکار تو ہم لوگ ہندی ایسے بھی ابھی پارلمنٹ میں بھی کچھ بولنا ہے تو توڑا بہت ہندی سیکھ لینا ہے کسی دن پرائیم میسٹر بننا پڑا تو دھندی آنی پڑے گی ابھی چلو کسمت کہاں لے کر جائیں گے ہم کیا بولیں گے رجے چھرمان جی تو ایک بریک کے لکھتے ہو بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ریونت ریڈی پر الزامہ اور تو سوال آپ کا ایک اور دو میں کسی کا مرسی پہ نہیں بنا باپ کے نام پہ پردادہ کے نام پہ میں مکہ منتری نہیں بنا میں میند کر کے مکہ منتری بنا تو تیک یار کو میرے کو فیل لینا دینا ہے بھائی وہ منیزمنٹ کوٹا ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمانے تیلنگانہ کے مکہ منتری ریونت ریڈی آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں تیلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام ہے کہ راج نیتی میں ان کے دوہرے ماپ دند ہیں ریونت ریڈی جی راہول گاندھی نے آپ کو بنایا آپ کو موقع دیا چیف منسٹ بنایا آپ راہول گاندھی کہتے ہیں کہ چوکیدار چور ہے آپ کہتے ہیں چوکیدار بڑا بھائی ہے نی نی آپ راجت شہرمہ جی سچویشن کو آپ جانکری کرنا ہے جس دن نارندرہ موڈی جی بینگانے پرائیم مینسٹر میرا پردیش کو آیا تھا پہلی بار ہم دونوں ایک منچ پہ بیٹھے تھے تو تب میں کچھ جگر کیا کہ نارندرہ موڈی جی آپ بڑا بھائی ہے بینگانے پرائیم مینسٹر this country is a union of states جتنے سارے مکہ منتریز ہیں سب مکہ منتریوں کے لئے آپ بڑا بھائی ہے آپ بڑا پند دکھانا ہے آپ گجرات لے کر گئے گفٹ سٹی بولے ٹرین سبرمتی ریور فرنڈ سب سارے گجرات لے کر گئے میرا تلنگانے کے لئے آپ موسی ریور فرنڈ دو میٹریل رائیل دو اور وہاں پر جتنا بھی ڈیولپمنٹ کے لئے فنڈس ہے فنڈس دینا ہے کہ آپ بڑا بھائی ہے اب یہ سب سارے نہیں تھی تو آپ ہمیشہ موڈی جی 5 ٹریلین ایکانومی کے بارے میں بول رہا ہے تو میں یہ کہا 5 ٹریلین ایکانومی اگر ہندوستان پہنچنا ہے تو ہندوستان میں 5 میٹرو پالیٹن سیٹیز ہے ڈیلی مومبائی بینگلور ہیدر باد کلکٹا تو ہیدر باد is one of the میٹرو پالیٹن سیٹی اگر 5 ٹریلین ایکانومی کے لئے ریچ ہونا ہے تو ہندوستان وہاں پر آئی ٹی فارما آدھر سیکٹرز میں انویسمنٹ دینا ہے تو موڈی جی ہمارے تیلنگان کو اتنا انیائی کر رہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ تیلنگان میں آرہے دھرا کے دمکا کہ وہ گجرات لے کر جا رہے اسی لئے میں یاد دلائے آپ بڑے بھائی جیسا ہر پردیش مکہ منتری کو آپ مدد دینا ہے اسی لئے میں یہ بات کہا وہ سچویشن that is not a political party meeting it's only government تو کبھی بھی کیندر و راج سرکار میں ایک اچھا اٹماسفیر ایک اچھا relation رہنا انسٹوشن سے میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں گورنر سے پردان منتری سے یا کیندر سرکار سے میرا لڑائی ساہددانتک لڑائی ہے بی جے پی کے کلاف کانگریس راہل جی تو روز لڑتے ہیں ان سے ہاں ساہددانتک لڑائی تو چل رہا ہے تو راہل جی جو سوچ سے بول رہا ہے وہ آلگ ہے میں جب مکہ منتری بن کر پردان منتری کو جب آڈرس کرتا ہوں میرا سٹیٹ کا جو ضرورت ہے میں پلیس کرنا ہی پڑے گا میں آپ کو ایک اور ایکزامپل دیتا ہوں راہل گادی کہتے ہیں گوتم اڈانی جیب کترہ ہے اڈانی چپ چپ آپ کی جیب کٹ لیتے ہیں اور آپ نے اڈانی کو مکہ منتری بنتے ہی بارہ ہزار چار سو کروڑ روپے کے پروجیکٹ دی دیئے میں میرا پراجیکٹ نہیں دیئے موڈی جی پورٹس ائرپورٹس نیچ لائے ویس اور نورتنا جتنا بھی پروجیکٹ سے سستے میں جو سرکار بنانے کے بات سستے میں اڈانی جی کو دیئے میں جو اڈانی جی کے جیب برکر پیسے ہے وہ پیسے لے کر میرا سٹیٹ میں انویسمنٹ کروایا میں میں میرا سٹیٹ کا پروجیکٹ کچھ نہیں دیئے میں ان کا پور سیکٹر میں آٹیفیشل انٹرلین سیکٹر میں ان کا انویسمنٹ لیئے تو انویسمنٹ کوئی بھی ہو لیول پلینگ فیلڈ میں ایکوالی دینا چاہتا ہوں اڈانی بھی ہو امبانی بھی ہو تاٹا ہو برلا ہو اور کوئی ہو تو میرا سٹیٹ میں جو انویسمنٹ کرنے کے لیے جو ایمپلائمنٹ کرنے کے لیے میرا سٹیٹ کو آئیں گے میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ایکوال میں دینا چاہتا ہوں اسی کے وجہ سے ادانی ڈسکوالیفکیشن کچھ نہیں ہے ادانی برینڈ کا مطلب ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے میں آٹ آف دے وے فیور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں راہول جی کے دل میں تو پچھلے دس سال سے ادانی جی نہیں ہے صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی کھولو تو ادانی کو پیسہ جائے گا پیٹرول ڈلواؤ تو ادانی کو پیسہ جائے گا ہوای جز میں جاؤ تو ادانی کو پیسہ جائے گا ہاں سرکار کانٹریک دے رہے ہیں آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے راہول جی جو بولا ہے وہ صحیح ہے کیونکہ سرکار سستے میں ان کو دے دے رہا ہے اور آپ ان کو پلیشیت کر رہے ہیں دیکھیں یہ تصویر میرے پاس میں ہے اچھی تصویر ہے مس ہوگے میں نکالتے رکھتا ہوں میں بند کمرے میں توڑی ملا عدانی جیسے عام کلے جنتا کے سامنے ملا آتا میں ان کو انوائٹ کیا میرا پردیش میں انویسمنٹ کرو آپ کے پیسے لیاو تلنگانے میں لگا دو آپ رجل شرمہ جی آپ گر آپ بھی کچھ انویسمنٹ کرنا ہے تو you are most welcome to تلنگانہ کیونکہ میں بھیگانے چیف منسٹر I have to invite investments I have to create employment in my state نہیں باقی لوگوں سے آپ کرتے ٹاٹا سے کرتے برلا سے کرتے تو اس لئے پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہم تو روز دیکھتے ہیں راہل جی کہتے ہیں بی جے پی کو جہاں موقع ملتا ہے زمین چھنکر عدانی کو دے دیتی ہے ان کے دماغ پہ تو ایسی پچھر ہے جیسے عدانی نے اس دیش کو لوٹ کے کھا لیا تو جو آدمی دیش کو لوٹ کے کھا رہا ہے وہ تیلنگانا میں بڑا انویسٹر بن جائے یہ کیسے ہوگا میں لوٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں ہوں آپ لوٹ دیں گے اس کو نینے رجا شرما جی وہاں پر تیلنگانا میں ریونت ریڈی ہے کسی کو لوٹ نہیں دیں گے ہم تیلنگانا کو ہم انویسٹمنٹ لیں گے ہم ایمپلایمنٹ دیں گے انویسٹمنٹ گارنٹی دیں گے جو انویسٹر میرے پرداش میں انویسٹمنٹ کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان کا گارنٹی میں دوں گا اس کا پیسے کے لیے کوئی چھنٹا کرنے کا ضرور ہی نہیں ہے تو انویسمنٹ گارنٹی is something different from لوٹنگ پبلک مانی so I am there to protect my people لیکن جو بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو حال ہی میں کانگریس چھوڑا ہے جنہوں نے جو کانگریس پارٹی کے سپوکسپرسن تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس میں ان سے کہا جاتا ہے ویلتھ کریٹرز کے خلاف بولو ویلتھ کریٹرز کو آڈانی کو آمبانی کو کھڑا مات ہونے دو چھوڑنے والے کا چھنٹا کیا ہے کس کا نے جا رہے کونسی پارٹی میں جا رہے وہ باشا یہ بولیں گے کیونکہ اگر انفوسیت چھوڑ کر اگر وپرو میں گئے تو وپرو کے باشا ہی بولنا پڑے گا کہ آپ جو پارٹی میں جا رہے ہیں راجنیتی توڑی چھوڑ کر چلے گئے الیویشن کے لیے پراموشن کے لیے کیسوں سے بچانے کے لیے لوگ جب پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں پارٹی کو دو چار پارٹی کے قلاف بولنے کے لیے بول دیں گے ان کا جو بھی ماہ باپ ہے وہ ایسی ہی کہہ دیں گے کہ بھائی تمہارا پارٹی کو گالی دے کر رہا ہوں تب بھی آپ کو بڑا کرسی دیں گے تو یہ کہ یہ کونسی راجنیتی ہے اب کیٹی آر نے تو آج ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ لوگ سباہ چناف کے بعد میں ریونت ریڈی بھی بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے اب میں وہی کہہ رہا ہوں وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے آج بھی لوگ سباہ میں پانچ سیٹ ہم جیتنے کا لوگ سباہ سیٹ سے میں آپ کو بول کے جا رہا ہوں چھوڑا بونگر جہیر آباد ملکاز گریہ پانچ سیٹوں میں بی آر ایس والے سیدھا سیدھا بی جے پی کو جیتا آنے کے لیے سپاری اٹھا ہے سپاری اٹھایا ہے اے سو آدمی میرا کلاب کیا بولنگے میں بی جے پی میں جانا ہے تو 2017 میں میں کچھ بی جے پی میں جاتا تھا تبھی بھی بی جے پی سرکار میں تھے آج میں مکہ منتری بنا ہوں کانگریس پارٹی میں میرے کو کیا ضرورتی ہے اگر میں پور مانگا رہا تو تبھی انہی کے پارٹی میں 2014 میں جاتا تھا منتری بانتا تھا 2017 میں بی جے پی میں جاتا تھا کچھ منتری بانتا تھا میں آل these days چھوٹوں کیوں موڈی ہے تو چھوٹا موڈی بڑا موڈی اور اڈانی مل کے تیلنگانہ میں ٹرپل انجن کی سرکار بنائیں گے ابھی چلو ان کو کشی ہونے دے وہ کیا کتنا دور ہے دو مینہ ہے دو مینے کے بعد تو پانی کا پانی دودھ کا دودھ دالگ ہو جائیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ تو سچ ہے کہ کانگریس چھوڑ کر تو گئے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر ہیں اس میں ایسے بھی لیڈر ہیں جو راہل گاندی کے آس پاس جن کو ہمیشہ دیکھتے ہیں چاہے وہ سندیا ہو چاہے وہ جتنی پرساد ہو چاہے وہ رپین سنگھ ہو تو کوئی نا کوئی وجہ تو ہے جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں لوگ کیسے ہیں ایڈی کیسے انکم ٹیکس کیسے آپ کو تو پتہ ہے نا موڈی جی کا سلوگن آئیس آر نائس آئیس کا مطلب انکم ٹیکس سی بی آئی ایڈی نائس کا مطلب نارکٹکس انکم ٹیکس سی بی آئی ایڈی آپ کو کیا چاہیے آئیس چاہیے نائس چاہیے مطلب کون سے والے کیس چاہیے تو اس میں سے آئیس یا نائس یہ نیتہ لوگوں کو آفر کیا ہوں گا اسی لئے وہ لوگ اس میں چلا گئے تو کیسی آر کے ایمیل ایز اور میئر چھوڑ کر آپ کی پارٹی میں آئے ہیں تین ایمیل ایز اور ایک میئر تو ان کو آپ نے کیا آفر کریا راجسپا מ checkingBus floor leader of the house مطلب، تو آپ نے کیا دیا آئے سیاں نائس کچھ نہیں ہے وہ فیار دیا ہے اسی لئے وہ پورا کانگریس کے پریوار میں پچھلے یہ آپ نے بھی کوئی واشنگ ماشین لگا لیا نہیں نہیں ابھی کھرید آئے ہیں ابھی نیا نیا گھر بسا رہو نا ابھی تو کھرید آئے ہیں گیجریوال ان دنوں جیل میں ہیں اور سیم بنے رہنا چاہتے ہیں کیا آپ کے نظر میں یہ ٹھیک ہے برابر ٹھیک ہے جو illegal arrest کیے تو وہ کیا کر سکتا ہے سرکار چلا نہیں چلا تو جو arrest جو تھریقہ سے ہوا ہے پورا دیش کی جنتہ دیکھ رہا ہے دو سال سے کیج چل رہا ہے چناؤ کے سامائے پر وہ arrest کر کے اندر ڈالنے میں چناؤ نہیں لڑنا چناؤ میں ہار جانے کا آندولن سے بارتی جنتہ پارٹی ان کو arrest کیے اور یہ دو مہنے کے بعد arrest کیے تو کیا فرق پڑتا تھا جب election schedule announce ہونے کے بعد سورین جی کو arrest کیے sitting chief minister کیجریوال جی کو arrest کیے دو تین سال سے کیج چلتا رہا ہے ابھی چناؤ کے سامائے پر جو arrest کیا تھا کیجریوال کا نکہ راستہ ہے تو جو illegal detention کوئی بھی کیے وہ غلط ہے اگر case میں evidence ہے evidence رہا تو دو سال کیوں کاموش بیٹے آپ اگر case میں evidence نہیں ہے چناؤ کے سامائے پر آپ کیوں arrest کیے تو اس کے لئے موڈی جی جواب دینا ہے موڈی جی جو طریقہ سے سرکار چلانے کے لئے کوشش کر رہا ہے سرکار کو بچانے کے لئے کوشش کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دیش کے لئے اچھا نہیں ہے آپ corruption کو punishment دینے کے لئے ہم روک لے نہیں but the situation of arrest 140 کروڑ لوگ دیکھ رہا ہے چناؤ آنے کے بعد کسی chief minister کو کوئی بھی prime minister کوئی بھی party کوئی بھی سرکار election کوڈ آنے کے بعد ED جا کے کرنا کوئی یہ دیش کے لئے کوئی شعبہ ہے یہ کیا طریقہ کیا چل رہا ہے اس دیش میں اے ڈی جی اگر آپ KCR کو جیل میں ڈالیں اس کے لئے double bedroom بند مائے تو وہ ٹھیک ہے میں my situation بول رہا ہوں یہ جو اگر سچ مچ KJRWAL جی کے آپ political party کے الزام کیا ہے سو کروڑ روپے کسی شرابی ویپاری سے پیسے لیے وہ پیسے استعمال کیا گوہ election اور پنجاب election اتنا ہی ہے پھر سیم شرابی ویپاری electoral bonds بھارتی بھارتی جنتا پارٹی کو دیئے ارسٹ ہونے کے بعد سیم پسند جو آدمی KJRWAL کو چھناو کے لئے پیسے دیا ہوا ہے جو allegation چل رہا ہے وہی آدمی 400 500 کروڑی کریدہ پورا اندوستان میں اس میں 7,000 6,780 کروڑس 7,000 کروڑس بھارتی جنتا پارٹی کو 4 سال میں مل گئے یہ کون لوگ ہیں یہ بانٹس دیئے سوالے آسمان سے کوئی اتار کے دیئے بی جے پی لوگ کا argument میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری 18 راجوں میں سرکار ہے کندر میں 10 سال سے سرکار ہے ہمیں 6000 کروڑ ملے لیکن باقی ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کیوں فرق کو کلیم کر رہے آپ نیتی راجہ ہم ایک سرکار کیا بھوت نیتی سے راج کو چلا رہی یہ کلیم مت کرو آپ بی آر جیسے آپ بھی ٹی ایم جی ٹی ایم سی جیسے آپ اور جو کرپٹ پارٹیس آپ بھی اس میں ان میں سے ایک ہے آپ الگ کیوں بول رہے آپ الگ نہیں ہیں آپ ہی ان میں سے ایک ہے آپ یہ کہ کہ کی جیسے ریبال کو اور سورین کو اریسٹ کرنے کا لوگ سبھا چناؤو کے نتیجوں پر اسر پڑے گا جو بھارتی جنتا پارٹی میں ویدیارت پرشت سے دیکھ رہا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کو مطلب 81 سے بھارتی جنتا پارٹی شروع ہوئے میرے خیل سے 85 election سے بھی little bit i'm observing the election pattern ہمیشہ چناؤ سے پہلے تیر سال دو سال پہلے ایک ایجنڈ خائم کرتے کہ ایجنڈ پہ چناؤ لڑنا ہے وہی ایجنڈ پہ پریپریٹری ورک کر دیتے وہی ایجنڈ پہ چناؤ لڑتے مر فرس ٹائم مودی جی لیڈرشپ میں جو ایجنڈ فائنل کیا تھا وہ ایجنڈ پہ بھارتی جنتا پہ چناؤ نئے لڑ رہا ڈی ریل ہوگے وہ ایجنڈ آتا 2021 22 میں شروع کیا رام مندر کے نام پر اس بار چناؤ لڑنے کا اسی لئے رام مندر 2023 جب یہ چناؤ کے لئے جو پہلا ہے جنوری میں پورا محول بنا دے کے اس کے بعد چناؤ جانے کے لئے مر جیسا جیسا رام مندر کا معاملہ قتم ہوتے ہی سورین کا اور کیجرو آرسٹ کیے ابھی ٹی وی میں کیا چرچہ ہو رہے رام مندر کا جگر نکال رہے تو وہ خود کا ایجنڈا وہ ڈیرے ہو گئے تو ابھی چرچہ ہو رہے راب موڈی جی کہہ رہا ہے میں کرپشن کو چھوڑوں گا نہیں کرپٹ جتنے بھی لوگ میں سب کو اندر ڈالوں گا اگر ایسے کرنا ہے تو ہمانت روما کی اوپر کیسے سے کیوں اندر نہیں ڈالا جو تیرہ دیتیا کی اوپر کیسے سے کیوں اندر نہیں ڈالا ناوین جندل کو پڑسوم لیے اشوک چوان کو پڑسوم لیے اجید پوار کو پڑسوم لیے سارے کانگریس کے لوگ کے نام جتنے بھی کیسے سائی رجیت شرما جی آپ دھدیج کرو کروا کیونکہ موڈی جی کرب بول کے میں چارج نہیں کرتا ہوں مگر موڈی جی جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ کون ہیں کھل تک آپ بولتا یہ ہیلی کرب تفیلو اس کو اندر ڈالنا تھا اندر کا مطلب بی جی پی میں ڈالنا لیکن جی 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 کو سیمپتی ملے گی ایسے کہ کبیتہ کو ارسٹ کرنے سے تی آرس کو بی آرس کو سیمپتی ملے گی تی لنگانہ کرپشن میں آرس نہیں دلی کرپشن چارج میں آرس کی یہاں پر کرپشن چارج کیا ہے سیمپتی کیا ملنے والے کیا نہیں ملنے والے سولہ سال کا بیٹا ہے اس ساری باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں بیل کے لیے لوگ نہیں کہہ رہا ہوں مگر situation of the arrest اگر KCR کو آرس کیے تو کچھ اکثر پڑتا تھا کبیتہ جی irrelevant راوان رہا رہے ہیں راوان نہیں راوان راوان رہے ہیں راوان رہے ہیں راوان سوٹ کے دو راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہے تو آپ یہ کہنا ہے کسی وقتی کو پیم کینگیڈیٹ پروجیکٹ کرے کانگریس پاری کی ترپ سے سوٹ ابھی تو آل انڈیا پریزیڈنٹ ملکر جی کانگریس پارٹی ادھیکش اور کسی وین گوپل جی جنرل سیکریٹ آر گنیش اور راہل گاندی جی سوٹ سے ریپزینٹ کر رہے ہیں سب لوگ سوٹ کے آنے والے دنوں میں سوٹ کے ہی پرائی منیسٹر بننے والے تو اسی لیے جو کانگریس چھوڑ کے جانے والے وہ نیتائیں وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ لوبی کا قبضہ ہو گیا کانگریس پارٹی کے اوپر پھر پورا یوپی والے ساؤتھ تھیلگو والے 42 ایمپی سے اوٹ 42 we have got only one cabinet minister ایک ایک بولے ایک کشن ریڈی جی میں رجی شرمہ جی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہو ناریند رمو دی آپ کے مادیم سے گجرات میں 28 ایمپی سے 7 cabinet ministers ملا ہو آئے گجرات کو آپ کو ایمپی میں 62 ہے 12 cabinet ministers ملا پرائیم minister سے لے کر ڈیفنس minister سب سارے minister آپ ہی لوگ قبضہ کر لئے پرائیم minister آپ ہی لے لئے کو کیا دی ہم دیش میں حصہ نہیں ہے ہندوستان میں نہیں ہے ساؤت کے لئے پرائیم minister نہیں ہے موڈی جی کیوں ہمارے ہندوستان میں ہندی کے بعد second largest speaking language is Telugu ونکہ نائیڈی کو یہاں سے بھگا دی لیکن آج کل جب موڈی جی جاتے ہیں تمیل نادو سارے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ساؤت سے پریانکا گاندھی بھی Telangana سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ہم بلائے تھے میڈم سونیا گاندھی جی کو Telangana سے چناؤ لڑو انے کے لئے کوشش کی سونیا جی راجستان سے ریپزنٹ کی اور پریانکا جی راحل جی کو ہم نہیں آئے پریانکا جی کو بھی ہم لوگ ویلکم کیے Telangana کے لئے کیونکہ Telangana سٹیٹ بانا ہوا ہے سری مد سونیا گاندھی جی کی وجہ سے اگر نیت اور سو سال بھی ہوا تھا اگر Telangana نہیں بانتا تھا اسی لئے میں یہ ہمیشہ لوگوں سے سنتا ہوں ان کے پریوار سے کوئی نہ کوئی یہاں سے ریپزنٹ کی کیونکہ Telangana سٹیٹ بنے ان کے پریوار کے وجہ سے تو پریوار Telangana سے ریپزنٹ کیے تو اپنے لئے شعبہ ہے تو ہم لوگ کوشش کیا مگر ابھی تک تو مانا نہیں ایک سوال اور لے سکتے ہم جو election polls ہیں ان کے حساب سے تیسری بار بھی پردھان منتری نریان موڈی کا ہی نمبر ہے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اس بار چار سو بار تو اس سوال ملے سوال ملے اور بیہار میں ایک دو چوڑ کر سب کچھ مل چکے ہر جگہ میں ہنڈ پسند مل گئے ادر ویز نائنٹی پسند یہ سب سارے ملنے کے بار 300 نیمبر تک پہنچ گئے بارتی جنت پارتی ابھی چار سو اگر ملنا ہے تو پاکستان میں جیتنا پڑے گا ہندوستان میں نہیں کیونکہ اس بار دیلی میں سب کچھ ملنے والے نہیں راجستان میں ملنے والے نہیں یا ہریان میں ملنے والے نہیں گجرات میں ملنے والے نہیں بیہار میں بھی ملنے والے نہیں ساؤت میں 129 کارناٹ 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 ملاتا پچھلے بار اس بار تو دو ملنے والے تو کھا سے 400 ملنے والے کھا میرے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں آج راجت شیرمہ جی کے پروگرام میں میں کہہ کر جارہوں ریزلٹ کے بعد راجت شیرمہ جی سے میں بات کروں گا 214 سے لے 240 maximum بارتی جانتہ پارٹی کا نیمبر اس سے زیادہ ملنے والے نہیں مط الیکشن کے لئے ہم لوگ ایک پرسپشن کریٹ کرتے ہیں کیسی یار نے بھی یہ کہا تھا 100 سیٹ ملنے والے 119 میں مہر ملا 39 تو موڈی جی بھی ایسے 400 کہہ رہے ملنے والے 200 بھی نہیں تو ملنے واتس اپ یونی سیٹ میں تو 400 بنا دی مر ایس بار تو ایسا نہیں لوگ سوچ رہے بے روزگاری ابھی سروے کچھ آیا تا ابھی کوئی آیا دکھا رہے تے 62% of the population youngsters anti moody جو essential commodities کا price 72% بڑھ گئے 400 روپے سیلنڈر 1200 روپے پچاس روپے کا پیٹرول 110 روپے ہر چیز مہنگا ہوگے he has promised every year 2 crore jobs but i have asked one question in parliament in 2023 22 he has replied وہ ہی ساب سے 20 crore job دینا تا مر جواب یہ دیے 7 21 680 jobs 20 crore جاب دینے کا وعدہ کیا تھا موڈی جی دیا 7 لاکھ اور جندن کاتا میں ہر گریب کو 15 لاکھ روپے سویس کالا دن لے آکھ کاتا میں ڈالنے کے لئے کہا تھا آپ آپ کاتا میں آئے کچھ بھائی ادھر کوئی ہے کیا 15 لاکھ کسی کو ملا اتنے سارے لوگ ہیں کسی کو نہیں ملا کوئی کسان کا لڑکا ہے کسان کا بیٹا ہے کسان کا income ڈبل کرتے بول کہ کہا تھا آج تو ڈلی میں سوسائیڈ کر لے رہے مہینے بر یہاں کے کسان کسان کے کلاف کالا کانون جو لائے سات سو لوگ مر چکے ہریانہ پنجاب کے کسان پورا ڈلی کو گیر کے رکھا ہے پولیس فائرنگ میں کسان مر جا رہے ڈبل انکم کہا سے ہوا ہے ہر گریب کو گھر دینے کے لئے 75th tier of democracy ہر گریب کو گھر دینے کے لئے وعدہ کیا تھا موڈی جی کتنے لوگوں کو گھر ملا ایسا کتاب بولو بولو پھر بھی موڈی جی تیسرے بار پردان منتری بننے کے لئے آپ دیکھ رہے تو اسی لئے اس دیش کو کسان کو یوتا کو مہلاؤں کار بنانے کے دے ہندوستان کو صدار نے کے لئے کوشش کر رہے اور فائنلی رجل شرما جی 1951 جب election ہوا تا تب سے 64 years 1947 سے لے 2014 67 years میں 14 prime ministers مطلب کوئی دو بار تین بار بھ ہوئے ہوں گے 14 prime minister they have borrowed 55 lakh crores 2014 سے لے 2024 تک Narendra Modi جی نے کتنا loans لیے پتہ رجل شرما جی 113 lakh crores this is 67 years سے جتنا لیا اس سے ڈبل loan لیے ہندوستان سرکار نے وہ پیسے کہا گیا اس دن اتنے prime minister با کر نگر نگر جن ساگر تک انو یہ ٹرائل سے لے کر ہر کچھ بنائے اور ائر پورٹ پورٹ نیش لیے اس دیش میں جتنا بھی ترقی کرنا 67 years میں 14 prime minister نے کیا وہ لوگ کرچہ لیے loan اٹھائے 55 lakh crores نارندر Modi جی اکیلائی 113 lakh crores loans لیے یہ پیسے کہاں گئے کس KJP میں گیا جب بنایا نارندر Modi جی نے بج کو لوگ آئیں گے ان سے یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا میں آپ کو data ایکچوال data ہے آپ you take the data کیونکہ میں پارلمنیٹ میں کوشن پوچھا تھا نیرمالا سی ترابن جیسی بھی میرا بات تھی میں اتنا جوان لوگ پڑے لکے سو ہے یہ یہ یوتا دیش کے بوش یہ لوگوں کو سوچ نہیں کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا جمہ داری نہیں یہ پیسے کہاں آگیا آپ لوگ کیوں نہیں پوچھ رہے آپ لوگوں کا جمہ داری نہیں ہے کہ یہ پوچھ نے کا پہلی بار اوپر خرج آئیں گے تب پتہ لگے گا اپنا بھی پر نہیں آپ ادھکار ہے سوال پوچھنا بلکل اور ہماری ذمہ داری یہ سوال پوچھنا ان کے جواب لینا جنتوں کو جواب ملنے چاہیے لیکن اس شور میں ایک آدمی کا سپنا رہ گیا روبرد وادرا اس بار چناؤ لڑنا چاہتے ہیں جو ووٹر انڈین سٹیزن اینیون پین کنٹیس وہ امیٹی سے لڑنا چاہتے ان کو آپ تلنگانے میں ایڈجس کرتے ہیں کیونکہ باقی تو کوئی آن نہیں رہا ہے اگر فائنل ایز ہو کر کسی کو بھی دے راجت سرماج کو پی تلنگانے سے لڑوانا ہے تو ہم راجی ہے ایک اور بریک کے بریک کے بعد آپ سوال آپ سوال آپ بات سمجھانے کے لئے راہل جی کوشش کر رہا راہل جی رام مندر شیو بکت آپ کو پتا ہے نا راہل جی ہاں تصویریں دیکھی ہیں میں ختم ہو گئے کا ہے وہ کہتے ہیں کانگریس کا جو مینیفیسٹو ریلیز کیا ہے یہ مینیفیسٹو کی سوچ وہی ہے جو آزادی کے پہلے مسلم league کا مینیفیسٹو ہوا کرتا تھا میں ہمیشہ میں یہ بیعت کہنا چاہتا ہوں موڈی جی سے مسلم اس دیش میں اس داری نہیں یہ کیا مسلم اس میں مسلم بھی ہوگا کرسٹین بھی ہوگے سکھ بھی ہوگے ہندو بھی ہوگی آپ جو مسلم کو ٹکٹ نہیں دیے تو آپ پورا کوئی دیش کا نیتہ توڑی بنیں گے تو اس میں پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے لیے موڈی جی کچھ نعرہ لگا تھے تو اسی لیے وہ کچھ پورا جو انہوں نے ڈیٹیل میں دیا بتایا کہ ایک تو مسلم پرسنل لو جو مسلم لیگ کا پرسنل لو آزادی کے پہلے والا یہ وہی ہے جو نائنٹین ٹھرٹی سکس کا ہے اور جو دوہزار چوبیس کا کانگریس کا مینیفیسٹو ہے مسلم لگ ٹھرٹی سکس میں مسلم نے کہا تھا فائٹ اگنس بیجورٹی وہ اس بار کے مینیفیسٹو میں ہے ٹھرٹی سکس میں مسلم نے کہا تھا سپیشل سکولرشپ جو مسلم وہ کانگریس کے مینیفیسٹو میں ہے وہ کیا کہا وہ چھوڑو انڈین پینل کوڈ الگ سیویل کوڈ الگ پینل کوڈ میں اندوستان میں کوئی کر رہے پینل کوڈ سیویل کوڈ کوئی فرق نہیں ہے سیویل کوڈ بدلنے کے لئے یونیفرم سیویل کوڈ کے بارے میں چھو کہہ رہا ہے نا آج یونیفرم سیویل کوڈ کہہ رہا ہے اس کے بعد یویل سی لائیں گے یونیفرم لینگویش کوڈ اس کے بعد یوڈی سی بھی لائیں گے یونیفرم ڈریس کوڈ جیسا موڈی جیسا شہروانی پینو یہ پورا ڈالو کان سے ڈالیں گے یونیفرم ڈریس کوڈ لائے تو سیویل کوڈ ڈالے گے اس دیش میں چار درم ہیں باقی کے بہت سارے جاتی ہے ہر جاتی کدھ کا اگر نارت انڈیا کوڈ کہتے شادی کے بارے میں کرشتین والے چھت میں اور کچھ کرتے اب یونیفرم سیویل کوڈ کھاں سے آئیں گے کس کو کیا بولنا چاہتا ہے آپ انڈیا پین کوڈ سب کے لئے ہندو مسلم سکھ کرشتین کوئی بھی ہو اگر کچھ گلتی کیے تو پنشمنٹ کامن مگر سیویل کوڈ ایسا نہیں ہے یونیٹی آف دیو سٹی یونیون آف سٹیٹ الگ الگ درم ہے الگ الگ جاتی ہے ٹرائبل والے ایک پریکٹیس کرتے آدی واسی لوگ کچھ پریکٹیس کرتے مسلم اور کچھ پریکٹیس کرتے ہندوز میں بھی اتنے سارے جاتیاں ہیں ہندوز ایک پولیٹیکل سچویشن کڑا کر دے کہ اس میں سے آپ فائدہ لینے کوشش کر رہے مسلم اپیزمنٹ پر کانگریس کا منیفیسٹ مسلم تشتی کرن اپیزمنٹ کی بات کرتا ہے ہم لوگ تو بہت سال ہوگے سرکار سے ہٹ کے ہم تو مسلمان کو کچھ نہیں کیے آپ کیا نکالا ان مسلم کو کانگریس پارٹی نے کچھ مدد دی دس سال اپردان منتری تھے آپ کیا کیا روک کے دکھائے سب سب کا وشف سب کا پریاس سب 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 لیکن کانگریس جو لوگ جن کا ذکری کیا تھا جو کانگریس چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ یہ کہ رام مندر بنا اس کے پکش میں نہیں بول سکتے پران پتش تھا کے کارکٹر میں نہیں جا سکتے یہ سوچ ہے رام مندر کو پہلی بار سلائی نیس کے لیے راجیو گاندی جی نے دیا تھا راجیو گاندی کے سمائی پر رام مندر میں پوچا کرنے کے لیے موقع کانگریس نے کیا پھر موڈی جی کا لینا دینا ہے موڈی جی کا لینا دینا ہے وہ تو اسی لیے دیکھیں 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 فیکٹ سے پولیٹیکل اڈوانٹیج لینے کے لیے کچھ لوگ کوشش کرتے جب پارٹی چوڑنا ہے تو چوڑ دو بھائی ہم لوگ تھوڑی روک رہے تلنگانے میں بھی ہنڈرڈ سیونٹی فور ایلیکٹر رپزنٹیٹ ایمیل 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 ایم پی آر کچھ پوزیشن والے پارٹی چوڑ کر چلا گئے پھر بھی کارکر تاب محنت کر کر سرکار بنے پانچ ایمیل 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 ہاں تھوڑا بہت دکھت آ جائیں گے مر نیا کرائس میں لیڈرشپ ایمیر ہو جائیں گے مطلب نیا نیا لیڈر کو کارا کر سچ ہے نیا کہ جو پران سنجی نیروپم کی بات میں سن رہا تھا انہوں نے ابھی ابھی کانگریس چھوڑی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں اس بات سے پرابلم نہیں ہے کہ جانے دیا جائے نہ جانے جائے ہماری آستہ کا پرشن ہے لیکن ہر جگہ راحل گاندی بھگوان شری رام کا مزا اکڑاتے وہ لوگوں سے کہتے شری رام جائے شری رام جائے شری رام لگانے سے کیا ہوگا تم کو بھوکے مر جاؤگے بھوکے کے بارے میں بولنے کے لئے کوشش کرے موڈی جی بھائی آپ نوکری دیا بھولے تو جائے شری رام کہتے دا بھائی آپ کسانوں کو خرضہ معافی کرو بولے تو رام مندر بول دیتا ہے آپ ہندوستان کے ترقی کے بارے میں بولے تو اور کچھ جائے شری رام مطلب سب چیزوں کے لئے آپ جائے شری رام رام مندر کا نام کتنا دن لیں گے وہ بات سمجھانے کے لئے راح جی کوشش کر رہا راح جی رام مندر وہ شیو بکت آپ کو پتا ہے راح جی تصفیریں دیکھئے میں پھر بات ختم ہو گئے بکتی الگ جی بارے جی جتنے زور سے افتار میں جاتے ہیں اتنے زور سے مندر میں نہیں جاتے اسی لئے میں بول رہا رہا پچ رام مندر میں گیا گو رام ولب یا موڈی جی کوئی بھی نہیں آئے آپ اس سے پہلے کہا opening remarks میں ریون 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 کھا کی نکر والا ہے پھر آپ بول رہے مجید میں جا رہے دو کانٹریڈکشن کہا سے آ جا رہے یہ تو ریون 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 اسلام والا ہے میں تیلنگانہ چار کروڑ کا مکہ منتری ہوں میں دو چیز پر آپ کمنٹ چاہتا ہوں جو دیش کے لوگ کی بھاونہ ہے جس طرح سے ڈی ایم کے لیڈرز نے ادھین سٹالین نے کہا کہ سناتن دھرم ڈینگو ملیریا کی طرح ہے اس کو ہم سب کو مل کر جیسا موڈی جی کسی کے کلاب بول کر پولٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے کوشش کر رہے ہے وہ ایسے باتوں کو اس دیش میں جگہ نہیں آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں آپ جب وہ ڈالنے گئے تو آپ نے گوہ ماتا کی پوجا کی جس دن آپ آفیس میں گئے تو آپ نے وہاں بھی بھگوان کی پوجا کی آپ کو تو پرابلم نہیں ہے لیکن ادھر ندی کو اور اے راجہ کو کیا پرابلم ہے اے راجہ کہتے ہم تو رام کے خلاف ہیں ہم تو ہندو کے خلاف ہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں میں صاف کہنا چاہتا ہوں رجیت شیرمہ جی بھائی پریکٹیس میں ہندو میں گھو سے کہتا ہوں میں ہندو ہوں اس کا مطلب میں مسلم کے خلاف ہوں میں خریشتین کے خلاف ہوں میں اور سکھ کے خلاف ہوں ایسا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میرا درم ہے میرا درم میرا پریوار میرا پردادا نے جو سکھایا تھا میں وہ ہی پریکٹیس کر رہا ہوں اس میں کیا گلتی ہے وہ پرسنل پریکٹیس ہے پریوار کے پریکٹیس ہے جب سرکار چلانا ہے تو آپ نیوٹرل رہنا ہے سیکل رہنا ہے بھوڑی بہت ڈی ایم کے بند چکا ہے کیا آپ رام مندر کے درشن کرنے جائیں گے ضرور جب موقع ملے تو ضرور جاؤں گا کوئی بات نہیں کیونکہ ہزاروں سال رام مندر وہاں ہی رہیں گے جب بھی موقع ملے میں تب جا کے رام مندر درشن کروں پہلے میں آپ لوگ سب کو انوایٹ کر رہا ہوں تیلنگانہ میں رام مندر ہے بدرہ چل آپ لوگ وہاں پر درشن کیجئے ایرون ترڈیز ہم نے آپ کے طرح سے سب پوچھے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں پولیٹکل لائف کے بارے میں آپ کی کمیٹمنٹ کے بارے میں آپ کی پارٹی کے بارے میں اور آپ نے ہر سوال کا بے باقی سے کھل کر جواب دیا ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بات سننیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج پنکج ورہ کا لکھا ریونت ریڈی جی کو اس کیس میں یہ عدالت بری کرتی ہے لیکن یہ ان کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہے اور آگے چل کے اپنے پردیش کی بھی سیوہ کریں اور اس دیش کی بھی سیوہ کریں اس امید کے ساتھ اس وشفاظ کے ساتھ کے ریونت ریڈی اسی طرح سے تیلنگا تکلوں کی سیوہ کرتے رہیں گے ان کے ایشوز کو اٹھاتے رہیں گے ہم آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے